ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹائم نیوز میں ہوں آپ کا دوست خیصران بیورو چیف کرائم ٹائم نیوز ہر طرح ہی خبر سے جلے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو آئیکن میں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے کرائم ٹائم نیوز ہمارے چینل کو آئیکنے کے لیے طرف سے ایک انٹرنیشنل ڈرگ پیڈلر کرمنل کو آریسٹ کیا گیا اور اس کے پوزیشن سے کوکین 20 گرامس آف کوکین 9 ایکسٹسی پل اور بھی کچھ چیز کی برامتگی ہوئی یہ جو اکیوز ہے ایک نائجیریان نیشنل ہے جو کی جس کے پاس سے سیل فون ٹیپ پریسیشن ویئنگ مشین 20 گرامس کوکین اور ایکسٹسی پل جسے ایم ڈی ایم اے پل کے نام سے جانتے ہیں اس کا ریکووری ہوا آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں ون گرام آف کوکین کا کسٹ 330 امریکن ڈالر ہے تو یہ پورا ریکووری 4 لاک روپیز 65,000 کے لگ بھگ کا ریکووری ہوا یہ اکیوزڈ جان پول اونے بوچی ایلیس یوگو چکوا سن آف ریفیل ایج 35 years فوٹبال پلیئر ہے اور پچھلے کچھ سمیے سے سید نگر روڈ نمبر 12 بنجارہ ہل ہیدراباد میں رہتا ہے اوریجنلی یہ لاگوس سٹیٹ نائجیریہ کا رہنے والا ہے اور شروع میں 2008 میں یہ فرسٹ ٹائم انڈیا کیرلا اسٹیٹ میں آیا اور اس کے بار 2015 سے ہیدراباد سے اس کا لنک ہے ہیدراباد سے یہ ریگولرلی گوہ بھی جاتا تھا اور وہاں نائٹ کلپس پبس کوکین میں کوکین گانجا اور یہ سب چیز کا ایڈکشن اس کو ہوا 2016 میں پہلی بار یہ مہمپوسا پولیس ٹیشن گوہ میں ایرسٹ ہوا گانجا سیلنگ کے کرائیم میں اور 25.07.2016 میں یہ ایرسٹ ہوا تھا یہ کیس ابھی گوہ میں پینڈنگ ٹرائل ہے اس کے بعد ایک پاسپورٹ ایکٹ کا کیس بھی اس کے اوپر ہوا بعد میں یہ تین منت کے لیے سیمپل ایمپریزنمنٹ کا پنشمنٹ سزا بھی اس کو ملا جیل سے باہر آنے کے بعد یہ ہیدراباد میں جواہر نگر یا پرال میچل کے آس پاس بھی رہتا تھا اور اپنا کوکین سمگلنگ کوکین سپلائی کا کام پھر سے شروع کیا اس میں ال بی نگر میں بھی اس کے خلاف ایک کیس بک ہوا ڈی پی ایس ایکٹ میں اور ایک فورینرز ایکٹ میں بھی اس کا کیس ہوا اس میں سیم گرامز اوپ کوکین پہلے بھی اس کے پاس ریکاور ہوا تھا 11 منٹس ایمپریزنمنٹ کے بعد 28 جون 2018 کو یہ جیل سے باہر آیا اس کے بعد سید نگر روڈ نمبر 12 بنجارہ ہل میں رہتا تھا اور آج سپیشل انفرمیشن کے مطابق ڈی سی پی ٹاسک فورس رادہ کشن راؤو اور ان کے پورے آفیسرز جس میں گٹو ملو انسپیکٹر بی درگا راؤ پی ملک آرجون ایل بھاسکر ریڈی مزفر علی اور پی سی جی لوکیشور راؤ یہ لوگ مل کر اس کو اریسٹ کیے آج آپ کے سامنے یہ افجل گنج پولیس اسٹیشن لیمٹ میں جو کچھ دنوں پہلے جو کچھ دردے موسیقی